خداوند یسو مسیح کے زندہ جلالی اور ببرکت نامے آپ سب کو سلام اور میں آج ایک پر پھر خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں کہ خداوند نے آج ایک پر پھر ہمیں یہ موقع دیا ہے تاکہ خداوند کے زندہ پاکلام پر ہم بات کر سکے تاکہ ہماری زندگیوں میں خداوند یسو مسیح کا نام عزت اور جلال پائے اور آج ہم جس سوال پر ڈسکس کرنے والے ہیں یہ نہایت اہم اور ضروری ہے ہم مسیحیوں کے لئے جاننا اس کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آج بہت سارے مسیحی اس کنفیوزن کے اندر مبتلا ہیں اس لئے اس کنفیوزن کو دور کرنا ہم سبوں کے لئے لازمی ہے تو یہ اس سوال پر ہم بات کریں گے جس پر ہمارے ایک بائی تھے انہوں نے بہت ہمیں فورس کیا ہے اس بات پر کہ اس سوال پر ضرور ڈسکس کیا جائے تاکہ یہ اوروں کے لئے بھی بائی سے برکت ہو اور یہ جو سوال تھا وہ ہے کہ یہ جو چالیس روزے ہیں کیا مسیحیوں پر فرض ہے یا نہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ یہ چالیس روزے جو ہے یہ ہم پر فرض ہے اور ان کے اندر ہمیں کوئی بھی خوشی نہیں منانی چاہیے بلکہ یہ گمی کے دن ہے اور یہ سوک کے دن ہے تو اس میں ہمیں کوئی بھی کسی طرح کا اچھا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے بہت سارے لوگ ایسی بھی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا کھانا نہیں کھانا چاہیے جیسے کہ بیو مٹن چکن وغیرہ اس طرح کے چیزے بھی روزوں کے اندر ہمیں نہیں کھانی ہے کیونکہ یہ سوک کے دن ہے اور ہمیں اس طرح اس میں ان میں کوئی بھی خوشی کا کام نہیں کرنا ہے اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کو بیبل مقدس کی روح سے دیکھیں گے کہ کیا روزے جو ہیں مسیحیوں پر فرض ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ یہ بات ہی شروع اس سے ہوتی ہے کہ جب یہ سمسی نے چالیس دن اور چالیس رات وہ بھوکے رہے تو تب اس واقعے کو کہا جاتا ہے کہ یہ سمسی نے روزے رکھے تو یہ ہم پر بھی فرض ہیں کہ ہم بھی ایسا کیا کریں سب سے پہلی بات اب ہم بات کریں گے اس بات پر بھی کہ کیا یہ واقعی سوک کے دن ہے یا نہیں اور کیا ہمیں اس طرح کی اچھی چیزیں کھانے چاہیے یا نہیں ان پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس بات پر بات کرتے ہیں کہ کیا یہ سمسی نے واقعی ہی یہ چالیس دن اور چالیس رات روزہ رکھا یا نہیں کیونکہ جب ہم اس بات پر ڈسکس کریں گے یہ بات کلیر ہوگی تو پھر ہم آگے آسانی سے بڑھیں گے اور پھر ہمیں سمجھ بھی آئے گی سب سے پہلی بات روزہ اور فاقہ کیونکہ یہ سمسی نے جب مطی کی انجیل چوتھے باپ کے اندر لکھا ہے کہ جب چالیس دن اور چالیس رات یہ سمسی نے فاقہ کیا اور آخر کاروں کو بھوگ لگی یہاں پر جو اردو زبان کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے فاقہ اب روزہ اور فاقہ یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں اب اگر انگلش میں دیکھیں تو لفظ فاس استعمال ہوا ہے روزہ اور فاقہ کے لئے یعنی کہ انگلش میں فاس اور اردو میں اس کو روزہ بھی کہتے ہیں اور فاقہ بھی لیکن انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے فاس اسی طرح سے یونانی میں لفظ نیسٹیو جو استعمال ہوا ہے روزہ اور فاقہ کے لئے دونوں کے لئے ایک لفظ استعمال ہوا ہے یونانی کے اندر وہ ہے نیسٹیو تو اب اس میں اردو میں ہم سمجھتے ہیں روزہ اور فاقہ کو کہ یہ دونوں الگ الگ کنڈیشن ہیں لیکن جب ہم یونانی میں یا انگلش میں دیکھیں گے تو یہ دونوں الفاظوں کو یعنی کہ نیسٹیو کا مطلب بھی روزہ اور فاقہ ہے اور فاس کا مطلب بھی روزہ اور فاقہ ہے تو کیا یہ دونوں الفاظوں ہیں یعنی کہ انگلش کے اندر ایک ہی ہے یونانی میں بھی ایک ہی ہی ہے لیکن اردو میں یہ دو ہیں تو جب یہ اردو میں دو ہیں تو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور انگلش میں بھی اگر کسی نے اور یونانی میں بھی کسی نے سمجھنا ہو تو وہ آسانی کے ساتھ اگر یہ لفظ کا استعمال کریں یعنی فاز کا یا نیسیو کا تو روزے کے لیے یا فاقے کے لیے تو وہ ایک کنڈیشن ہے جو ایسا واقعہ گزرا ہو تو وہ سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ جیسے اگزیمپل کے طور پر فاقہ کس کو کہتے ہیں فاقہ کہتے ہیں جیسے اگزیمپل کے طور پر میری پندرہ ہزار سیلری ہے تو اگر میری پندرہ ہزار جو سیلری ہے وہ اگزیمپل کے طور پر چھبیس ستائیس طریق کو ختم ہو جاتی ہے اور پہلی طریق کو میری سیلری آنی ہے اور یہ جو پندرہ ہزار ہے یہ میرا چھبیس ستائیس طریق کو ختم ہو جاتا ہے اب میرے گھر کے اندر کوئی بھی اور پیسہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے میں گھر میں کھانے کے لیے لے کے آؤں اور ہم پکائیں اور کھائیں تو اس کنڈیشن میں ہم کیا کریں گے کہ تین چار دن جو ہے وہ ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا کہ جب تک پہلی نہیں آتی سیلری نہیں آتی تب تک ہم کھائیں گے نہیں کچھ بھی جب تک سیلری نہیں آئے گی ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو اس کنڈیشن کو کیا ہم کہیں گے کہ یہ فاقہ ہم نے کیا کیونکہ ہمارے پاس یہ ہمیں پتا نہیں تھا یہ مجبوری یہ پریشانی ہم پر آئے گی لیکن وہ اچانک آئی اور ہمیں بھوکا رہنا پڑا اس کنڈیشن کو ہم کہیں گے فاقہ حالانکہ یہ میں نے ایکزیمپل دیا ویسے تو بندہ آج کل ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی رشتے دار سے کسی آس پرو سے بھی پیسے لے لیتے ہیں کہ ایک دو دن رہ گیا ہمارے سیلری کا تو ہم آپ کو دے دیں گے تو ایسے ہو سکتا ہے لیکن یہ ایکزیمپل دی ہے جسٹ آپ کو اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے کہ سیلری کے آنے سے تین چار دن پہلے ہمارے پاس پیسے ختم ہو جائے تو اس کنڈیشن میں ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا اور پھر ہمارے پاس کچھ ہوگا نہیں تو ہم کچھ کہیں گے نہیں تو اس کنڈیشن کو ہم کہیں گے یہ فاقہ ہے نہ کہ روزہ ہے اب روزے کی کنڈیشن کو سمجھیں گے کہ روزہ کس کو کہتے ہیں روزہ اس کو کہتے ہیں جو ایک خاص مقرر وقت ہوتا ہے جو انسان نے خود بھی چوز کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایسا ایسا پر کے طور پر مانو کہ میں کہتا ہوں اس فریدے کو میں نے روزہ رکھنا ہے اور لازمی رکھنا ہے تو یہ میں نے یا میں یہ کہتا ہوں ابھی کہ کل میں نے روزہ رکھنا ہے تو یہاں پر میں ایک بات سمجھ گیا ہوں کہ میں نے خود سے یہ رادہ کیا ہے کہ کل کا جو دن ہے وہ میں نے خدا کے ساتھ نکالنا ہے خدا کے ساتھ ہی میں نے رہنا ہے کل میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا یعنی کہ یہ میں سب کچھ خود ڈیسائیڈ کر رہا ہوں کہ کل کا دن میں کچھ نہیں کاؤں گا کچھ نہیں پیوں گا بس میں کل کا دن جو ہے وہ سارا خدا کے ساتھ گزاروں گا تو یہ جیسے کہ یسو مسیح نے بھی مطی کی انجیل چھٹویں باب میں اس کی سولہ سے اٹھارہ ہاتھ میں کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح بڑھ بڑھاؤ نہیں اور نہ ہی ایسا بلکہ تم اپنے سر پر تیل ملو تا کہ تم کو نہو دو اور سر پر تیل ملو تا کہ لوگ تم کو روزہ دار جانے اور پھر اسی بات کو ہم سمجھے کہ جب یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے جیسا کہ خدا نے کہا تھا تو یہاں تو وہ روزہ حیکل کے اندر رکھ کے جاتے تھے یعنی کہ حیکل کے اندر رہتے تھے یا پھر گھر کے اندر تو پھر یہاں پر ایک بات ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ سمسی نے بھی جب چالیس دن اور چالیس رات کا یہ جو روزہ رکھا تو یہ کیوں باہر گئے یعنی کہ ان کو پھر اگر روزہ ہی انہوں نے رکھنا تھا یہ سمسی نے تو پھر وہ باہر جنگل میں کیوں گئے جنگل میں تو روزہ نہیں ہوتا جنگل میں روزہ کے لیے نہیں گئے بلکہ وہ جیسے شیطان سے ازمائے جانے کے لیے گئے تھے کہ شیطان سے ازمائے جائیں تو وہاں پر روزہ یہ سمسی نے خود ایسے ڈیسائیڈ نہیں کیا کیونکہ یہ سمسی کو لکھا ہے کہ روح یہ سمسی کو جنگل میں لے کے گیا آپ کے یہ سمسی خود ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میں جنگل میں جا رہا ہوں اور ایک دن پہلے خود ڈیسائیڈ کیا ہو کہ میں نے یہ روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے کیونکہ یہودیوں کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ وہ ان کو سال میں ایک روزہ رکھنا ہوتا تھا وہ تھا کفارے والے دن کہ وہ سب لوگ روزہ رکھتے تھے اور وہ ہیکل کے اندر یا اپنے گروہ کے اندر وہ رہتے تھے جب روزہ رکھنا ہوتا تھا اسی طرح سے یہ سمسی نے بھی متی چھے باپ سولہ سے اٹھنا آیت کے اندر بتایا ہے کہ جب روزہ رکھنا ہے تو کس طرح سے رکھا جائے اور ہیکل کے اندر تو زیادہ تر لوگ پائے جاتے تھے روزہ رکھنے والے یا گروہ کے اندر کہ وہ سارا دن اپنا خدا کے ساتھ بتائیں تو یعنی کہ یہ بات جو میں پہلے بھی کر رہا تھا کہ جب میں نے یہ بات آپ کو اگزیمپل کے طور پر بتائی کہ جب میں نے خود ایک دن پہلے ڈیسائیڈ کیا ہے روزہ کے لیے کہ میں نے کل کا دن جو ہے وہ روزہ کے لیے مقرر کیا ہے کہ کل کا دن سارا میں خدا کے ساتھ بتاؤں گا تو اس کنڈیشن کو کیا کہیں گے ہم روزہ کہ جو ہم نے خود سے ڈیسائیڈ کیا ہو ہم یہ چاہیں کہ کل کا دن جو ہے وہ صرف خدا کے لیے وہ کل سارا دن میں خدا کے ساتھ گزاروں گا تو اس کنڈیشن کو ہم کہیں گے روزہ تو اب ہم نے یسو مسیح کو بھی دیکھا کہ یسو مسیح نے بھی روزہ نہیں رکھا بلکہ انہوں نے فاقہ کیا اب ہم روزہ کی کنڈیشن کو بھی سمجھ گئے ہیں اور فاقہ کی کنڈیشن کو بھی دونوں کو سمجھ گئے ہیں یعنی روزہ کس کو کہتے ہیں اور فاقہ کس کو کہتے ہیں فاقہ مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے اور اچانک ہوتا ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ پر یہ دن آنے والے ہیں کہ میں بوکا رہوں گا یا مجھ پر ایسا وقت آئے گا لیکن روزہ جو ہے وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے جو انسان خود یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے یہ وقت خدا کے ساتھ گزارنا ہے اب یہ بات ہمارے اندر کلیر ہو گئی ہے کہ روزے اور فاقے کے اندر کیا فرق ہے یعنی کہ یسو مسی نے روزہ نہیں بلکہ فاقہ کیا کیونکہ ان دونوں کنڈیشنز کو ہم سمجھ گئے ہیں روزہ کس حالت میں ہوتا ہے اور فاقہ کس حالت میں ہوتا ہے تو یسو مسی نے بھی جنگل میں گئے تھے تو وہ صرف شیطان سے عزمائے جانے کے لیے گئے تھے نہ کہ وہ انہوں نے روزہ رکھا نہ ہی روزے کے لیے وہ گئے تھے بلکہ ان پر بھی ایسی ہی کنڈیشن آئی تھی حالانکہ یسو مسی یہ نہیں کہ یسو مسی خود خدا تھے وہ چاہتے تو وہاں پر کچھ بھی پیدا کر سکتے تھے جیسے شیطان نے بھی کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہا کہ روٹی بن جے تو وہاں پر وہ جو پتھر تھے وہ بھی روٹیاں بن سکتے تھے کھانے کے لیے لیکن خدا وہاں پر کچھ بھی پیدا کر سکتا تھا اپنے کھانے کے لیے کناندیشن سمسی کچھ بھی پیدا کر سکتے تھے لیکن نہیں بلکہ وہ شیطان سے عزمائے جانے کے لیے تھا وہ وقت تو اس لیے یہ وہاں پر ایسا ہوا اب بات کرتے ہیں توڑی دیر کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوک کے دن تھے سوک کے دن ہے اور ہمیں ان میں خوشی نہیں کرنی چاہیے پہلی بات سوک کے دن کس کو کہتے ہیں اگزیمپل کے طور پر کوئی انسان مرتا ہے تو اس کے گھر والے کیا کرتے ہیں سوک مناتے ہیں کوئی حسینی کوئی خوشی نہیں کوئی اس طرح کا اچھا کام نہیں یعنی کہ کوئی بھی خوشی والا جشن والا کام نہیں کرتے افسوس کرتے ہیں گمی کرتے ہیں وہاں پر کیونکہ ملوت کی چھائی ہوتی ہے سب پر کہ ان کا کوئی رشتے دار یا ان کا کوئی اپنا خاص خورت ہو چکا ہوتا ہے تو اس لیے وہ خوشی نہیں کرتے بلکہ وہ اس کے لیے سوک مناتے ہیں اسی طرح کسی ملک کے اندر بھی اگر دماغہ ہو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ پھر مل کے تو وہ سوک کا دن مناتے ہیں بلیک ڈے بھی اس کو کہتے ہیں کہ سب مل کر تو اس دن سوک مناتے ہیں ایسا اکثر دیکھا بھی گیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو سیم اسی طرح سے جب ہم اس بات کو دیکھیں کہ سوک کا دن کس کو کہتے ہیں کہ اگر انسان مر جائے اور مر کے پھر نہ جی اٹھے تو اس کو کہتے ہیں کہ سوک کا دن یا سوک والے دن تو یہ سمسی نے نہ تو ایسا کچھ ہوا بلکہ وہ یہ ہمارے لیے سوک کے دن نہیں بلکہ یہ خوشی کے دن ہے کیسے یہ وہ دن ہے جب یہ سمسی شیطان سے ازمائے جا رہے تھے اور شیطان کو اپنے پاؤں تلے کچل دیا انہی دنی اور وہ بات پوری ہوئی جو پدائش کی کتاب اس کے پندرویں باپ اس کے تیسرے باپ اور اس کی پندرویں آیت کے اندر جہاں پر یہ سمسی نے کہا کہ عورت کی نسل سے شیطان کے ساتھ جب یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ آئے گا اور تیرے تیرے سر کو اپنے پاؤں سے کچلے گا تو وہاں پر وہ والی بات پوری ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے کہ وہاں پر یہ سمسی نے شیطان کو اپنے پاؤں تلے کچل دیا تو یہ وہ والی بات وہاں پر پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور یہ ہمیں ہمارے لئے کوئی سوکا دن نہیں بلکہ یہ ہمارے لئے خوشی کے دن ہے کہ شیطان یہ سمسی کے پاس آیا حضمانے کے لئے اور یہ سمسی جب حضمائے جا رہے تھے تو ان دنوں میں شیطان کی ہار ہوتی گئی اور خدا مند یہ سمسی کی جیت ہوتی گئی تو اب آپ خود اس بات پر کو ڈیسائیڈ کریں کہ جن دنوں میں شیطان کی ہار ہو رہی ہو اور خدا مند کی جیت ہو رہی ہو تو وہ دن ہمارے لئے خوشی کے دن ہوگے یا گمی کے دن ہوگے اور ان دنوں میں ہمیں خوشی منانے چاہیے یا گمی منانے چاہیے تو اس بات کو آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں حالانکہ ان چالیس روزوں کی بات کی جائے تو تین سو پچیس سے ایڈی میں ہے سے پہلے یہ روزیں جو تھے نہیں منائے جاتے تھے بلکہ یہ جو تھا یہ ان کا ایک دیتہ تھا جس کا نام تموس تھا اس کے لئے یہ چالیس روزیں جو رکھتے تھے لوگ ماتم کرتے تھے تو یہ رومی لوگ جو تھے وہ بھی ایسا کیا کرتے تھے تو تین سو پچیس ایڈی سے پھر ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگ جب مسیحی ہوئے تو پھر انہوں نے بھی کیونکہ تاب مسیحیوں کی حکومت ہے جب کوسٹنٹائن بادشاہ جو تھا وہ اس نے مسیحت کو قبول کیا اور جب اس کے اس کی سلطنت تھی تو اس نے پھر ایسا کیا کہ جب نکایا کی کونسل میں تین سو پچیس ایڈی میں تو تب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو چالیس روزیں لوگ رکھتے تھے تموس کے لئے تو وہ اس کے لئے نہیں بلکہ یہ سو مسیحی کے لئے رکھے جائیں آپ یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھے گے کہ شاید یہ ایک غلط بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تموس دیفتہ کے لئے تھے تو یہ بات سچی ہے لیکن یہاں پر یہ بات ہے کہ میں کوئی یہ جو چالیس روزوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا بلکہ یہ بالکل حقیقت ہے اور یہ چالیس روزیں ان کے لئے میں منع بھی نہیں کر رہا کہ یہ نہ رکھیں بلکہ چالیس روزیں جو ہے یہ بہت ہی اچھی بات ہے جو ہمارے شروعاتی لوگ تھے انہوں نے ان چالیس دنوں کو مقرر کیا کہ یہ چالیس روزیں ہم رکھا کریں بلکہ یہ اچھی بات ہے لیکن اس کے بارے میں یہ ضروری بات کرنی تھی کہ یہ چالیس روزیں ہم پر فرض نہیں ہے لیکن یہ چالیس روزیں ہم رکھ سکتے ہیں رکھنے ہو تو ہم پورا سال بھی کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں لیکن ان چالیس روزوں کے بارے میں بہت جاننا ضروری تھا کہ یہ جو چالیس روزیں ہیں ان کے اندر ہمیں ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے یہ انہی چالیس دن کے اندر نہیں بلکہ کبھی بھی ہم روزہ رکھیں تو اچھی بات ہے لیکن یہ جو چالیس دن مقرر کیے گئے ہیں ان میں بھی اگر ہم رکھتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے اچھی بات ہے ان میں بھی ہمیں روزے رکھنے چاہیے اور اس طرح ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے لیکن یہ بات ہے کہ اگر یہ کہنا کہ اس کے اندر ہمیں سوگ منانا چاہیے اور خدا مدیہ سمسی نے بھی یہ روزے رکھے تھے یہ ہمارے لئے خوشی کے دن نہیں بلکہ گمی کے دن ہیں خدا مدیہ سمسی کے ساتھ ہمیں ان کی گمی میں شامل ہونا چاہیے تو یہ لہٰذا ایسی باتیں جو ہیں یہ غلط باتیں ہیں اس لئے ہمیں ان سے چھوٹکارہ حاصل کرنا ہے تاکہ ہم مسیحی جو ہیں خدا مدیہ کے زندہ پاہ کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑے سمجھے سیکھیں اور ان باتوں سے پھر ہم پبستہ ہوں گے تو ہم آسانی کے ساتھ روحانی ترقی کریں گے تو خدا مدیہ آپ سب کو برکتے اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکتے گاڈ بلیس